چلیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں بزرگوں سے بھی کہتا ہوں چلیے ایک پیکٹیکل کیجئے آپ آپ سے بے ایک مہینہ only one month نماز کو قائم رکھی ہے کچھ بھی ہو جائے ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز مجھ چھوڑیے میں پیکٹیکل بات کر رہا ہوں ایک مہینہ اس پر قائم رہی ہے پھر ایک مہینہ ایک بار نماز خود ہی آپ کو نہیں چھوڑے گی آپ کر کے تو دیکھو یار کر کے تو دیکھو میرے پیارے پھر دیکھو کیا لطف آتا ہے آج تمہیں سایہ بھی ڈر آ رہا ہے نا سایہ سے بھی ڈر لگ رہا ہے نا نماز کو اپنے سینوں سے لگا دو خدا کی قسم ظلم و تشدد کی کیسوئی آنیاں بھی چلیں گے نا اس سے بھی خوف نہیں آئے گا تمہیں جو بندہ پانچ وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہو ارے بھئی ایک آدمی ہے جو منسٹر کی آفیس میں کام کرتا ہے اور دوسرا آدمی جو آفیس میں کام نہیں کرتا لیکن تین بار پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے دیکھیں کیسے سینے چوڑے کر کے چلتا ہو یہ اس کا آنا جانا پی ایم کے ہوا آفیس میں ہے دیکھیں اس سے لوگ ملتا ارے صاحب یہ پی ایم کیا ہے اس سے پی ایم سے تعلق آتے ہیں پی ایم کیا آجاتا ہے ہمارے پیزنس اس کے تعلق دیکھیں کتنا بے خوف گھومتا ہے اس ملک میں اور تم اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ پانچ وقت تمہیں یہ سعادت نصیب کرتا ہے میرے بندوں آؤ میری بارگاہ میں جب تم کھڑے ہوتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہاری عبادت ایسی حالت میں کھڑے ہوتے ہو ایسی حالت میں کھڑے ہوتے ہو چونکہ میں دیکھوں گا نا تو میں جسے دیکھوں اس کی حالت بھی تو ویسی ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا جب ایک بندہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے فرشتوں سے اے فرشتو اس کے اندر جتنے گناہ ہیں نا وہ اس سے جدا کر لو نکال لو ان سارے گناہوں کو الگ کر دو اس سے فرشتے اس کے سارے گناہ نکال لیتے ہیں اب بتائیے سارے گناہ نکل گئے اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے اللہ حب پر اور رب کی توجہ آپ پر رب آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اس کی عبادت میں کھڑے گناہوں سے خالی ہو گئے ہیں آپ سوچئے اب نماز ادا کر رہے ہیں صدق دل سے میاں ان حماد کے ساتھ رب کے ذکر میں اس کی یادوں میں مستقرک ہو کے آپ جو بھی دعا مانگو گناہ الگ کر لیے گئے عبادت میں ہو رب کی بارگاہ میں ہو دعا قبول نہ ہو لیکن دیکھئے ہماری مادیت کا اثر دیکھئے کہ وہاں بھی ہمارا ذہن بٹکتا رہتا ہے آپ سمجھ رہا ہے نا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے آپ سوچو نماز سے فارغ ہوتا فرشتے پوچھتے مولا وہ جو نماز سے پڑھنے سے پہلے اس کے گناہ الگ کیے تھے وہ جو سب رکھے ہوئے ہیں الگ اس سے یہ نماز سے فارغ ہو گیا اب اس کا کیا کروں اب اس کا کیا کروں تو رب فرماتا ہے جب تم نے الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں خدا کی قسم اس لئے میرے عزیز میرے پیارے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت بہت بہت بڑی نعمت ہے